اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وہ بچے جنہوں نے اپنی ڈیگری مکمل کر لی ہے اور وہ اپنے ریزلٹ کارڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ کارڈ کیوں نہیں آیا اور ڈیگ چینل پر نیو گا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں دس پوائنٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کوئی اپنے پیج پر لے لیں ساتھ پینل لے لیں تاکہ آپ لوگ یہ نوٹ کر سکیں تاکہ آپ لوگوں کو بار بار جو ہے کافی سٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں کہ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد انہیں کچھ ان کے ڈا ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی ڈگری مگوانی ہو تو آپ کو لے آپ لوگوں کے لیے جو جو ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈگری فارم مکمل اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پور کرنا ہے جو آپ لوگ ڈگری فارم ہے وہ آن لائن فیل کر سکتے ہیں آن لائن کا طریقے کا میں آرہی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ لوگوں کو آن لائن فیل کرنا نہ آ رہا تو میں اپنا وارسپ نمبر شیئر کر د اور وہ تصدیق کروانی ہے نمبر تھیری پہ آپ لوگوں نے ایف اے کا جو ڈگری آپ لوگوں کی ہے وہ آپ لوگوں نے تصدیق شدہ کروانی ہے اس کے بعد اگر بی اے کی ہے تو بی اے کی بھی تصدیق کروانی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ ہوا ہے اس کی کاپی کروا کے تصدیق شدہ مطلب اسے آپ نے اٹیسٹڈ کروانا ہے نمبر سیکس پہ آپ لوگوں یونیورسٹی کے تمام سمیسٹر کے پاس شدہ ریزلٹ کارڈ جو آپ لوگوں کے تصدیق شدہ ہوں گے آپ لوگوں نے تم تمام سمیسٹر کے جو ریزلٹ کارڈ ہیں وہ نکال لینے اگر نہ نکال لینے آئے تو میں انشاءال اپنا واتس اپ نمبر شیئر کروں گا آپ لوگ واتس اپ پر رابطہ کر کے وہ جو تمام سمیسٹر کے ریزلٹ کارڈ ہیں وہ کیسے نکال لیں وہ بھی میں آپ لوگوں بتا دوں گا نمبر سیون پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فائنل ریزلٹ کارڈ اگر آپ لوگوں کو فائنل ریزلٹ کارڈ ملا ہے تو آپ لوگوں نے وہ جو ہے تصدیق شدہ اس کی بھی کپی کروا کے تصدیق شدہ ہو اس کے بعد نمبر آٹھ پہ آپ لوگوں نے بتاتا چلو چلان فارم ارجنٹ یا نارمل آپ لوگوں نے ایک فارم جو ہے وہ چلان فارم جنیٹ کرنا ہوتا ہے ریزلٹ اپنا ڈگری مگوانے کے لیے اب آپ لوگوں نے نارمل مگوانا ہو تو آپ لوگوں نے سکس منت ہو جائے کہ اندر اندر آپ لوگوں کو جو نارمل میں آتا ہے بعض وقت سال بھی لگی آتا لیکن اگر آپ لوگ ارجنٹ کے لیے اپلائی ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کا جلدی ہو جائے اسی طرح چلان فارم آپ لوگوں نے ری اپئر رکا کرنا ہے وہ بچے جنہوں نے exam میں ایک بار paper دیے اس کے بعد وہ ری اپئر ہو گئے تھے یا agen ری اپئر ہو گئے تھے تو وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے علاقے سے ایک فام فیل کرنا ہوتا اس کی فیس پر کرنی ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ourٹائیج کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا mobile number وہ والا دینا جو active ہو اور آپ لوگوں میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے موبائل نمبر وہ والا دینا جو سیم نیٹورک پہ ہو ادھر نیٹورک پہ نہ ہو جیسے کہ ٹیلی نار کا نمبر ہے تو ٹیلی نار پہ یہ ہو ایسا نہ ہو کہ نمبر تو ٹیلی نار کا ہو لیکن کنورٹ جائز ہی ہوں گا یا یو فون پہ کیا ہو تو اس طرح بھی بھی آپ لوگوں کو بعد میں پرابلم ہے گی اس کے بعد آپ نے گھر کا مکمل پتہ جو ہے جہاں پہ ڈاک آتی ہو وہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا یا اہم نوٹ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ تمام ڈاکومنٹس ایسے افیسر سے تصدیق کروائیں جن کی مور کے نام کے ساتھ لمطر ان کی مور بنی ہو ساتھ ان کا نام لکھا ساتھ ان کی جو پوسٹ ہے وہ بھی منشن کی ہو تو اس طرح آپ لوگوں نے جو آئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایم اے میں کوئی بھی سپلی یا فیل ہو تو آپ لوگوں کا ریزلٹ کارڈ نہیں آئے گا جب تک آپ لوگ جو اس میں اپلائی نہیں کر گئی varit ہوئی بھی اور ایم نے دونوں کے لیے اگر آپ لوگ میٹرک اور ایچے والوں کا بچوں کا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ خد بخد آ جاتا جبکہ بی ایم آنو کا ریزلٹ کارڈ بعض وقعات روک لیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے ریے اپیر اگنے ریاح پیر ہو اگر ریے اپیر اگنے ری آپ توٹل پاس تو پھر آپ لوگوں کا ریزلٹ میں ایڈمیشن لیں گے فرس سمیسٹر کا ان کے لیے یہ رول رکھ دیا گیا کہ ان کی ڈگری کے لیے انہیں اپلائی نہیں کرنا پڑے گا بلکہ خود بخود ان کے گھر ڈگری آ جائے گی بٹ اس کے جو فیس ہے وہ لاس سمیسٹر کے ساتھ انہیں پی کرنی ہوگی تو اس طرح آپ لوگ یہ اس میں اپلائی کر سکتے ہو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں جو ہے بڑی کلیر سمجھ آگئے ہوں گی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں